الحمد للہ نحمده و نستعین ومن سیئات اعمالنا من يخده اللہ فلا مضر للا ومن يظلله فلا هادي له ونشهد اللہ الاغ الا اللہ ونشهد ان محمد ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان نصير الحديث کتاب الله وصير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق کچھ خلق نے کیا کچھ تیار نے کیا مسخر سار جہاں کو شاہِ ابرار نے کیا ساکیمیں اس طرف سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی چشمانِ رحمت اِدھر آسیوں کے غم میں روتی تھی ارادہ تھا یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈالے پر ہی رادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دو زخ سے بچا ڈالے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیه حمد و سنار اللہ جل شانہو جلہ جلالہو باستے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر انسانیت محسنِ آدھا حبیبِ کبریہ میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجدبا صل اللہ سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وصحابہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھیو دیوکار بزرگوں قابلِ صد احترام میری سننے والی روحانی ماں و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعت المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس نو اس حاضرینو فرض دی ادائگینو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ قرآن و سنت حوال نال اسی پڑھئے پڑھائیے سنئے سنائیے اللہ سناؤ دیت عمل دی توفیق عطا فرما دے کیونکہ میرے محترم پیارے بھائیوں اختتام عمل اختتام اچھا ہوئے عمل بہتر ہوئے تے پھر زندگی دا فائدہ ہے اگر عمل ہی بہتر نہ ہو یا عمل اچھا نہ ہو یا یہ عمل کیتا ہی نہ تے مٹھے مٹھے کھائی جائیے صدقے تے واری جائیے پاکستان بنا آنا لے آن تے بنایا تیرا دل کرتا ہے کہ علی صاحب میں دوسرا کو مضمون شروع کرنا جو راتا میں حالات دیکھتا تھے پاکستان بنا آنا لے میرے تو آڑے اب آؤ اجداد ہونا لے بڑی محنت کی تھی سنتالی دے اندر تقسیم ہوئی جدوں پاکستان مارے سے وجود اندر آیا لیکن جس نظریت مطابق جس نقطہ نظر انہوں نے سامنے رکھ دیا آیا پاکستان بڑھایا ساڑیا اولادہ جو کم از کم نظر نہیں آنے اللہ اکبر کبیرہ پاکستان واجب جاندہ نامتے نہیں سونے ہیں پاکستان گڑیاں دے سلنگ سرکار لیندہ نامتے پاکستان نہیں ہے نا وہ مسلمانہ تے تری تربیت اندر شامل نہیں ہے کسے انہوں تکلیف دے میں ازاہ دے میں آپ نے فرمایا رستے ستے کرو درست کرو رستگیان تے گندگی نہ پھلاو کیونکہ لوگاں گزرنا ہوں دائے میرے نبی علیہ السلام نے تو رستہ ہوئے گھار ہوئے مسجد ہوئے بزار ہوئے حضور نے تکلیف دین تو منع فرمایا اگر اسی تکلیفان دینی آنے تکا دے مسلمانہ اللہ اکبر کبیرہ بھرکیف سنتے ہیں جانا میرے تیرے محبوب ماشاءاللہ دل تھر جاندہ یقین جانو انی والہانہ محبت و عقیدت نال نبی علیہ السلام تے درود پڑھ دے درود دی چھالت تسی پان دے اور شاہ تو اللہ فرما دینے جاؤ میں تو اٹھے گناہ محاف فرماتے اللہ حمد تسی کو اسی کاری صاحب درود نال بھی گناہ محاف فرما دینے جی اندر میں حدیث پاک سنانا دانوں بلکہ گالے ایتھو اسٹارٹ کریے درود پاک دے مطالق دعا حدیث دینا حدیث بیان کر کے میں اپنی بات شروع کرنا تربیت انشاءاللہ میں بیان کریں گا تربیت تربیت نبی علیہ السلام نے صحابہ دی تربیت کی میں فرمای اور سانو تربیت دا ساڑھا انداز کیسا ہونا چاہیے دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر میرے ترے محبوب علیہ السلام میرے ترے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ جےڑا بندہ میرے تھی جتنا زیادہ درود پڑے گا جتنی کثیر دادہ دنال درود پڑے گا جتنا زیادہ درود پڑے گا کل قیامت والے دن اتنا زیادہ اس میں میرے قریب ہو جائے گا اللہ خلال اللہ ایک اور حدیث پاک اندر اللہ دی نبی نے فرمایا فرمایا اے میرے صحابی جدوں ترب پلو دعا مگنی ہوگے جدو تو حد اٹھا کر کے جھولی پھیلا کر کے اللہ کو لو معافیاں مگنیاں ہون دعاوں کرنیاں ہون میرے درود درود پڑیا کر آخر حدیث تھی اللہ تی نبی نے فرمایا فرمایا ایدن تک فاہم مکا ویو فرولک دم بکا اللہ تیرے گناہ معاف فرما دینگے اللہ تیرے پہ تیریاں پریشانیاں دور فرما دینگے اللہ اکبر اللہ اللہ اس کر کے میں عرض کرتا جانا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے یہ میرے آقا کا نام اللہ کی قسم جس کو ہم ادا کرتے ہیں زبان سے تو دلوں کو سرور ملتا ہے دل کن کے دل ایمان والوں کے دل ایمان والوں کے دلوں کو سرور ملتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے جب نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل منور ہوتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے ایسے بھی آزاروں پڑے ہیں جو کہتے ہیں جا مولوی اپنی گال باندھ کر سانو سونگ اچھے لگ دینے نائی اللہ فرمایا اللہ بذکر اللہ تاکو میں ان ان القلوب فرمایا لوگو خبردار دلان دا سکون و قرار چین و قرار اتمنان اللہ دیا دندرے اللہ دے دکر اندرے نا راب دی مسجد اندرے مدر سے دیندرے قرآن پڑھنے پڑھانا اندرے سونے نبی دی حدیث مبارکہ میرے نبی دیا تعلیمات پڑھنے پڑھانا نام محمد سے دینوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے کہو ذرا مل کر کہ صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث پاک یاد آگئی اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جمعے والے دل میرے دکھتے کسر اتنا درود پڑھیا کرو میرے دے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کرو کسر اتنا زیادہ تو زیادہ کیونکہ جدہ تسی درود پڑھ دیو تو اٹھا درود میرے دکھ پیش کیتا جاندائی نا اللہ اکبر اللہ اللہ صحابہ عرض کرتے نے ارمتہ یا رسول اللہ حالانکہ سادہ کیتا ہے اللہ دے نبی جی جدو بندہ کبر دے اندر چلا جاندائی لہت دے اندر اتر جاندائی مٹی دے نیچیا جاندائی نا او دونتے بندے دیاں ہڈیاں میگال سڑ جاندیاں نینا ہڈیاں چرم اور خو جاندیاں نے اللہ دے نبی جی ہوتے تو آڈے تک درود کی میں پہنچتا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے زعبہ اللہ حرم اللہ علیہ الارضی حرم اللہ علیہ الارضی اجساد الانبیاء میرے زعبہ مٹی انبیاء دے جسمانو نہیں کھا سکتی اے انجے محفوظ رہنگے اللہ اکبر اللہ اے تو اللہ دے نبی نے حدیث مبارکہ دے اندر اے نہیں فرمایا میرے صحابہ جو تو تسی درود پڑھو گے نا او میرے دے پیش ہوئے گا میں توانو اکو جواب بھی دینا نہیں 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 اے جہان ہو رہے او جہان ہو رہے نا اے جہان الگے اگلا جہان الگنے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ اے تے میں نماہر القادری یاد آیا گے نا قاری تازیم صافی فرما رہے زرنا کہنے نے حضرت و شعارتے سنا دے جانا درود پاک والے سی تو اڈے شعار پڑے سننے آ سن دیا جانا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے قسوں کی بولو دستگیری کی بلکل میں نے کتاب اندرے میں پڑھے ہیں اے ممتاز شاعر ماہر القادری دا کلام میں پڑھا پڑھتا جاؤں فاہد صاحب قاری محمود صاحب ایک دفعہ پڑھتے ہوں کاری یوسف صاحب میں پتو گدہ علاقہ کراس کرانا پہ آ تے والد محترم فضیلہ تو شیخ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ باتی میرے والد گرامی تے تشریف فرما نے تے میں پڑھا کہا لگے بیٹا کی پڑھتا پہ میں کہا جی حضرت میں پڑھتا پہ آ سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی کہنے لگے بیٹا ایک منٹ سب کر تیرا شعر غلط ہے میں کہا جیو کس طرح ہو گیا کہنے لگے دستگیر تے اللہ کلائے دستگیر تے اللہ کلائے دوب دیاں دوب دیو ہی کو کون تارتا ہے اللہ اور جو تیر رہی ہوتی ہے ان کو کون دب ہوتا ہے اللہ دب ہوتا ہے سارے کلی اختیار کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں میں کہا جی پھر حضرت میں پڑھنے تھے جملہ کھڑانا چاہیے تھا جملہ تو سے رشاد فرما دے ہونا اللہ اکبر حضرت فرمان لگے کہنے لگے ساتھو انچ پڑھیا کر انہیں سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ اشرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ اکبر زخم دینے لوگ پتھر مار دینے میرے نبی کو دعا دینے لوگ اللہ نوان کر دینے میرے نگی میرے نبی دعا دینے میرے نبی جھولی پھلا دینے میرے نبی ہاتھ اٹھا دینے اللہ خلال اللہ میں نو بندرتا میں نو اہدتا مقامیات آیا میرے نبی نو لہو لہو آن کی تا گیا حضرت ابو بکر فرمان دینے اللہ لے نبی نو ہاتھ اٹھائے ان آوازت دعا ما کر دے پینے اللہ اللہ ہم مغدی قوما فعلہم قوم لا یعلمون اللہ انہوں کو جنا آکھیں اللہ یہ نہیں جان دے میں تیرا نبیاں اللہ یہ نہیں جان دے میں تیرا رسولاں اللہ اگر یہ جان دے ہوں دے میرے مقابلے دے اندر آن دے میں نو پتھر مار دے میرے نبی علیہ السلام میں کہنا کہ سلام مشبر کہ جس نے زخم کھا کر بھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا ہائے عمری آئے اتھا ہی پتا چلتا ہے یقین جانو ایسے بات دے پتا چلتا ہے ہر بندہ دوڑچ لگیا ہے دوڑکا دیئے مال منڈی دی دوڑے روپے پیسے دی عزرت دوڑے اچھا میرے بھائی نے موٹر سائیکل میرے کلو چنگا لے لیا میرے کلو بہتر گھٹی لے لیے یہ دے کلو بہتر لیے گھارے نے بنگلہ کو ٹھیکار جائداد میرے تو بہتر بنائیے میں نے تو بہتر بنانا زندگی دا منسہ دیئے منسہ دیئے نا 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 پیارے آ میں جتو حضور دی زندگی نوے کھا جتو ماہر صاحب نے شے رخص کیتا اللہ ہوا پر حضور ایک دفعہ نماز دا فرمائی میرے نبی صحابہ نو نماز دا نماز پڑھائیے نا میرے نبی مسلے دے تشریف فرمانے جلدی جلدی چھتی چھتی میرے نبی نماز پڑھائی نماز دباد حضور نکلے لے صحابہ دے وچوں جلدی نال گھر چلے جان دے صحابہ پریشان 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 کیونکہ میرے نبی علیہ السلام دی پریشانی نوے اکھ کر کے میرے نبی دے صحابہ دیا ابھیاں برسن لگ جایا کر دیا صحابہ اللہ اکبر اللہ صحابہ پریشان لے نا حضور نو کی بن گیا کیڑی گل بن گئی کی وجہ بن گئی نا حضور کیوں چلے گئے نا کیوں جلدی جلدی آج نماز جلدی جلدی کیوں پڑھائی نا اللہ 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 تے ولیاں نوے دسن والے ہو کے ولی عالم الغیب ہویا کر دے نے نہیں 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 میں تے کہنا نبی تو نبی تے نبی نے نا صحابہ بھی غیب دیاں خبران نہیں جان دے اگر پتہ ہوندہ صحابہ بیٹھے سرنا بے شمار خطبیہ حدیث انگروں بڑیاں ساریاں روایات سونے نبی دے فرمان پیش کر سکنا نا اللہ دے نبی نے صحابہ کنوں پوچھیا میرے نا میرے صحابہ میرا او صحابی میں نمسجد اندر نظر نہیں آیا صحابہ بھی ارز کرتے نہیں یا حسول اللہ سانو میں پتہ نہیں ہے اسیمی پتہ کر کے پوچھ کے دسک نہیں بہت ساریاں روایات پیش کر سکنا ہمیں بھی نہیں حضور پتہ پوچھ کے بتلا دیں گے ہمیں فی الحال نہیں بتا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ بھی پریشان ہیں حضور چلے گئے ہیں واپس کیوں نہیں آرہے میرے نبی واپس دے شریف لیان دے لینا صحابہ اگیوکی ارز کر دیں یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی دوسری جگہوں کے نماز چھوٹی جی پڑھائی مختصر نماز پڑھائی گے نا حضور تسی گھر پر میں چلے گئے ہو نا تساں حکم ارشاد نہیں فرمایا حسیت دے ہی بیٹھے ہوئے اے نبید صحابہ صنع حضور نے حکم نہیں فرمایا تے اتھے بیٹھے ذکر ازکار کر رہے ہیں حضور گئے تھے واپس بھی تیان گئے نا یہ تے میت ہوا نا کہ کسے بچے لو تربیت کر دیں آیا کھڑا کریے کہ پترے تھے کھڑا ہو جا تے واپسی تے لفدہ ہی کوئی نہیں بیٹا پر خوردار چھوٹے بھائی ادھر کھڑے ہو جاؤ واپسی کے ملتا ہی نہیں بھائی یہ عدب نہیں ہے یہ عدب سے باہر کی باتیں یہ عدب کی بات نہیں ہے وہ نبی کے صحابہ پر بات کرتے ہو ہمیشہ تم لوگوں کو نبی کے صحابہ یاد آتے ہیں ہاں صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو ہمارے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں نبی کے صحابہ اگر کوئی ہلکا سا بھی ہلکا سا بھی مسئلہ ہوتا نا تو اسلام دین اس طرح میرے تیرے تک نہ پہنچتا یہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے بھوکے برداشت کی فیاس برداشت کی اللہ اکبر کبیرہ لیکن دین کو علم کو اصل کیا میرے تیرے تک پہنچایا یہ نبی کے صحابہ ہی تھے صحابہ پریشان بیٹھے ہوئے میرے نبی تشریف لیں دے لینا صحابہ ارز کر دیں یا رسول اللہ وجہ کی بن گئی اگر تیسی نماز بڑی لمبی پڑھ دے سانا حضور جم مختصر نماز ہوئی ہے تو اسی گھر چلے گئے ہونا اللہ کے نبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ میں نو نماز اندر خیال آیا آہا سبحان اللہ نماز میں خیال آیا میرے نبی کو تو پورا امت کے لیے مسئلہ بن گیا ہاں سبحان اللہ کہتے امت کے لیے مسئلے کی وضاحت ہو گئی آج کسی کو خیال آجے وہ مولی صاحب کے پاس آتا ہے مولی صاحب نماز اچھ خیال بھوں آندے میں آندے نماز خیال پڑھے آندے میں اچھا خیال آندے میں جی تے تُس ہنٹ کریا کرو اعوذ باللہ من خنزب پڑھ کے تین دفعہ کھپے پاس سے ہلکی جی پوار بار نہیں ہے حضرت صاحبیں بھی کرنا پھر ہوں گے نہیں مطلب میں یہ عمل کرتا ہوں پھر بھی مجھے خیال آتے ہیں اچھا اوہ بھائی بات یہ ہے آپ امت محمدیہ ہو سونے نبی کی امت ہو آپ یہ خیال ویال تو اللہ نے آپ کو ویسے معاف فرما دیئے ہیں ہاں یہ خیال ویال تو ویسے معاف ہے اللہ اکبر ہاں جب زبان سے کوئی بات نکلے گی آپ کے ہاتھ سے آپ کے پاؤں سے کوئی عمل ہوگا تو پھر فیصلہ جاری فرمایا جائے گا خیال ادمات کے خیال ہیں شیطانی خیالات وز وز یاد سے یا حضرت اللہ پڑھنے اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو فرما دینے نا صحابہ میں نو نماز اندر خیال آیا ہے نا کہ میرے گھر دیندر خجور دی گٹلی برابر خجور دی گٹک جلنا خجور دی گٹک برابر سونا پہ آخوی آئے نا کہ ہووے نبی نبی دی شان دے لائق نہیں ہے کہ دنیا ہوتے گھر دیندر گرچ کر جاوے صحابہ میں اٹھیاں اٹھ کر کے جا کر کہ اس سونے نو اللہ دی راندر تقسیم فرمایا ہاں ہاں نہیں اتنا سونا نہیں رکھا ہم تو کہتے ہیں یاری اتنے سے کیا بنتا ہے اتنا ہو جب پھر بھی کچھ نہیں بنتا یہ مسجد بھر جائے نیچے والی بھی بھر جائے ساتھ والی کمرے بھی بھر جائے اللہ اکبر نبی نے فرمایا یہ سونا اتنا مجھے تنکیہ ہوئے تھا کہ میرے گھر میں سونا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں نبیوں کی شان یہ نہیں ہوتی کہ دنیا ان کے گھر میں آ جائے دنیا ان کے گھر میں بسیرہ کر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ عرض کرا کہ سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریہ جس کا بیچھونا تھا اللہ اکبر کبیرہ سنتے جائیں توجہ فرمائیں ترپیت میں بیان کرنا چانانا ٹائم انتہائی مختصر اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت کاری صاحب جانتے ہیں اور بھی کئی ساتھی جانتے ہوں گے جو اکثر سوشل میڈیا پر یا بیانات سنتے رہتے ہیں کہ ہم خطیب لوگ ہیں ہمیں رات کو ٹائم زیادہ ملتے ہیں کہ بھئی شام کا ٹائم ہے دو گھنٹے دائی گھنٹے تقریر کرنی جمعہ کا ٹائم انتہائی مختصر ہوا کرتا ہے تو اس میں مسائل کو لے کے چلنا پھر بات کو واضح بھی کرنا تاکہ سمجھ آئے بات یہ نہ ہو کے بندہ مسجد میں جمعہ پڑھ کے جائے تو وہ آپ صاحب کو پوچھے یار کیا سنا نہیں جی بڑا بڑا مزہ آیا مزہ تو آیا کہ سنا کیا وہ چھوڑے جی سننے کو مزہ بہت آیا بڑے ترنم سے تقریر ہو رہی تھی اچھا تو پھر آگے وہ نہیں جی بس چھوڑے اس بات کو کیا اور کیا پوچھتے ہو اچھا یار کچھ بتاؤ تو سہی آخر کوئی بات کو قرآن و حدیث کی بات کوئی ایک آگ بات انشاءاللہ یاد رہ جائیں گی نا ساری باتیں چند ایک تو رہیں گی نا انشاءاللہ کہ نبی پہ درود پڑھنا پتا چل جائے کہ ہم ہیں اصل درود والے میں سیال پور جمعہ پڑھایا کینٹ میں تب میں پڑھاتا تھا سیال پور جمعہ پڑھا آگے واپس فیصلہ بات گیا تو وہ بھی گھر سے باہر ہمارے چاہاں وہ گاڑی پہ نہیں گیا تھا لیکن اترا تو آگے چلتی جائے ساتھ میں تھویلی ہے دوگر مرادری رہتی ہے تو پانچ دس بندیں آپس میں بیٹھے تقرار کر رہے ہیں اہل دیس اور اہل سنت اور دیوبندی ہوں یہ سارے مکس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں آپس میں ایک ان کو کہہ رہا ہے کہ یار تسی مولوی جڑے ہونا وہ تسی درود آلے نا برود آلے ہو تسی مولوی درود آلے نہیں برود آلے ہو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسی درود آلے ہیں تسی بروت آلے ہو میں لنگے آنا تو میں نے کہن لنگے کاری صاحب گال سنے جائے میں کہا جی حضرت دکم کہن لنگے کاری صاحب ایک مسئلہ تے دس ہو میں کہا جی اشاد ہو بے کاری صاحب تسی مولوی کیڑے ہو کون ہو تسی کیڑے مسلمان ہو دروت آلے ہو کہ بروت آلے ہو بات سمجھ آرہی نماز کیڑے ہو دروت دروت آلے ہو کہ بروت آلے ہو میں ایک واری تو سوچا ہوں رباہ قرآن جو جواب چاہید ہے یہ نہ دے مندفنہ فیر باندھوئنہ کران میں جو جواب چاہید ہے یہ نہ دے مندفنہ باندھوئنے جی میں کہا اور کو گل کر چھڑی دے انہوں گل کر سمجھنا ہوئے پہلے جو دروود پاکتے متعلق میں کہا جی ایسی دروت آلے ہوئی نہیں ہے برود آلے میں کہہ دو تسی مسئلے کی پوچھیں کہ بھئی آپ کون سے لوگ ہو درود والے ہو یا بھرود والے ہو بھئی دونوں کا جواب آپ کو قرآن سے دیتا ہوں پھر میں چلتا ہوں کہتے ہیں جی دسو میں کہہ ہم درود والے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوکہ الذین آمنو سلو علیہ و سلیمو تسلیم میں کہا جی ایتی ایسی ہوگئے دروی دالے کہ اندھا جی انہوں بھرود بھی کوئی دلیل دیو بھرود دی میں کہہ اللہ قرآن اندر فرمایا وعیدو لہم مستدعتم بالقوة میں کہہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں مومنوں انہ کافران واسطے تیاری رکھو تیاری حالت مستعد رہو تیار رہو اپنے اس لینوں اپنے گھوڑیاں نوں ایمیں انہ دی مالش کر کے رکھو اپنے اس لینوں ڈاکیاں مار کے رکھو دفاع اتنا مضبوط ہونا چاہید ہے بھرود اتنا ہونا چاہید ہے کہ تو آدھے بنے ویکھن دی کوئی جرت نہ کرے تو آدھا دفاع اتنا مضبوط ہوئے کہ تو آدھے بنے ویکھن دی کوئی جرت نہ کرے یا اللہ یہ تو ہم نے بنا لیا دفاع بنا لیا ایٹم دنیا کا بہترین ہمارے پاس فضائیہ بہترین مزائل تکنالوجی بہترین اللہ ہماری ما شاء اللہ جو ہمارے جو سپیشل اداروں کے لوگ ہیں ہمارا ایک سپیشل ادارہ دنیا کا بہترین ادارہ میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے اللہ سب کچھ ہمارے پاس ہے پھر کیوں ہم ذلت اور ظلیل اور رسوہ ہو رہے معاشرے میں اللہ فرماتے ہیں تم میرے نہیں رہے تم میرے رہے ہی نہیں جس طرح گھر والوں کے ساتھ جوامہ کرتے ہو فراد کرتے ہو میرے ساتھ بھی کرتے ہو ہا 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 ایک دل میں سنم اور سمد نہیں رہ سکتا سنم لکڑی کے بھت کو بولتے ہیں سمد بین ویاز اللہ بولتے ہیں ایک دل میں دو نہیں رہ سکتے ہم نے سنم کو بھی خوش رکھا ہوا ہے نماز بھی پڑھ لیں گے باگ میں جا کے گاجہ باجہ بھی سن لیں گے نماز بھی پڑھ لیں گے پٹھے ستے کام بھی کر لیں گے جا کے نماز بھی پڑھ لیں گے بہن بائی کا کبھی کہا جائیں گے نماز بھی پڑھ لیں گے براس کبھی صحیح تقسیم نہیں کریں گے ہم یہ سارے کام کرتے چلے جائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ میرے نبی نے بڑی پیاری تربیت فرمائی ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام رستے تو جاندیاں ہویاں بخاری اور مسلم حدیث بات دیاں دو کتاباں دا حیوالا دل دا جاماں میرے نبی رستے دے جا رہے نینا حضرت انس جن نے انس نو پڑے آئے وہ تڑپ جائے گا تے جن نے یار تسی اپنی اولادوں نو پیارے پیونی پڑھان دے پچھلا جمعہ فیصلہ بات میں شروع کیتا شہادت عثمان رضی اللہ تعالی مختصر جمعہ تھی ٹائم ساڑا بھی دھوڑا ہوں دے جمعہ شروع یا میں کہنے لگیا لوگو ایک بات دسو یار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی خواہ اس کون جاندیاں جڑے انا دے خاص اعزازات نے کون جاندیاں کٹ لجا تو ٹھنڈی کو کوشش کیتی تھی انگڑ مڑ گی پھر تھلیا کہ بھی میں کاری صاحب دات سکنا لیکن انہوں نے ذہن چاہیا کہ کاری صاحب نے تے بہتے مسئلے پچھن گئے تو پھر میں پول نہ جامعہ کدھ رہے بھائی ایک بات تو بتنا ہے یار آپ لوگ بھی کہ میں اگر آپ سے پوچھنا شروع کروں نا سوشل میڈیا سٹار کون کون سے ہیں وہ پہی ہوتے گالت دور رہ گئے آج دے مولوی بھی سوشل میڈیا سٹار بڑھ دے پہلے آج دے مولوی ہم ہم تو بھئی ٹک ٹاک سٹار ہیں ہم تو سوشل میڈیا سٹار ہیں ہم تو لوگ اے اللہ کے قرآن نے آپ کو ستارہ بنایا آپ کو وہ ستار نظر نہیں آتا اللہ کے قرآن نے آپ کو ستارہ بنایا ہے جو عزاز جس سینے میں رب کا قرآن ہو دل میں دماغ میں نبی کا فرمان ہو اس سے بڑا کچھ ستارہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو بھر کے گواہ تو ہو رہی تھی میں نے پوچھا کہ اگر میں کسی ستار کے بارے میں دنیاوی جو ان کا میں نام لیتا ہوں کنجر بھڑ کنجر ہوتے ہیں یہ لوگ گندے لوگ پہلے ہمارے بڑے ہمارے بابا دادا اس طرح ہی کو ہوتے تھے وہ آپ کنجران دا اچھا کیے گاند ہے گانے گاند ہے گامن گاند ہے کیے کامکنان دا اللہ اکبر کبیرہ تو میں کہا اگر میں کسی کے بارے پوچھوں تو بچہ بچہ بتلائے گا جی کاری صاحب وہ فلان ہے وہ فلان ہے وہ فلان تاریخ کو پیدا ہوا فلان تاریخ کو اس کا جنم دن آتا ہے فلان تاریخ کو فلان آتا ہے سارا کچھ بتلا ہوگے اگر میں پوچھوں پیارے ابو بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا ہوگا اگر میں پیارے عمر کی بات کروں یا پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر تلام کروں یا پیارے علی کا پوچھوں پیارے حسن حسین کا پوچھوں حسرہ مبسرہ کا پوچھوں السابقون الوبرون کا پوچھو بدر والوں کا پوچھو تو زبانیں بند ہو جائیں گی یہ کیسا پیار ہے ہمارے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ جی بات سمجھے نا ماشاء اللہ اللہ ہو اکبر کبیرہ میرے نبی حضرت دیانس کو جو جو جانتا ہے جس نے حضرت دیانس کو پڑا ہے وہ محبت سے کہتا ہے رضی اللہ تعالی حضرت دیانس رضی اللہ تعالی میرے نبی دینا اللہ جا رہے لینا پیچھے پیچھے حضرت دی بائیت دی اندر میرے نبی جو جو ٹر دے چل دے صحابہ پیچھے ہوندے میرے نبی اگے ہوندے کسیسی چورت نہ ہوندی حضرت دو اگے واد جاندے نہ اونا دے ہاتھ واد دے نہ اونا دے قدم پڑ دے نہ اونا دیا زبانہ حضرت دو اگے پڑ دیا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت دیانس فرماندے نینا میں کی ہی بیکھیا ایک بندہ دوروں ایمیں پچھلی سائر تو آیا پددوے نہ دیاتی پند تھا گاؤں تھا گراؤں تھا رہنے والا آئے 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 کر کے حضور نے نجرانی چادر ایمیں دوریاں والی چادر دھاری دار چادر خوبصورت چادر ایک مسئلہ سمجھا دوں خوبصورت چادر ڈیزائنوں والی چادر بول دے جاؤ سبحان اللہ دھاری والی چادر دوریوں والی چادر کناریاں اچھی بنی ہوئی وہ چادر اللہ ہو اکبر یہاں پہ میں نے دیکھا ایک مسلم اگر سفید امامہ پگڑی پہنتا ہے تو وہ دوسرے کو کہتا ہے یار کالی یا تکا فری ہوئے گی اگر وہ کوئی کالی پہنتا ہے بلیک تو وہ سمجھتا ہے شاید سبز والا بندہ ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی سبز پہنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار سبز امامہ تو میں پہنتا ہوں کیونکہ گمبدِ خضراء کا رنگ جو ہے اس گھر کے میں پہنتا ہوں تو لہٰذا میرے جیسا تو کوئی اور مسلمان ہوئی نہیں سکتا یار یہ پڑو تو صحیح سیرت تو پڑو احادیث تو پڑو نبی کا فرمان تو پڑو کالی چادر بھی نظر آئے گی سفید چادر بھی نظر آئے گی سرخ رنگ کی چادر بھی نظر آئے گی آپ کو دوریوں والی دھاریوں والی سونی خوبصورت دیزائنوں والی چادر بھی نظر آئے گی کئی قسم کی چادر ہیں جب میں نے پڑھی نا احادیث نے وہ پھر میں کہا مولویوں تجھتے ہیں ہمیں یار روڑا ہی پایا ہے سارے رنگ استعمال کر وہ پھر میں نے رنگوں کی ڈیٹیل پڑھی احادیث میں رنگ کیا ہے مسلمان ایک رنگ تجھے منع ہے باقی سارے پہن اللہ نے تجھے دیئے ہیں اللہ نے بنایا رنگ ایک رنگ نہیں پہننا کونسا نارنجی کلر جو ہوتا ہے یہ ہنوک اور شکھوں کا ایک خاص کلر ہوتا ہے حدیث پاک میں اس رنگ کو پہننے سے اس کی ممانعت ہے کہ وہ نہیں آپ لوگ پہن سکتے کالی ہاں رنگوں کا سردار رنگ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ وائٹ ہے یہ ابیس یہ سفید رنگ جو ہے یہ رنگوں کا سردار ہے حضور نے فرمایا کہ اس یہی پہنا کرو زیادہ اس میں اپنے مردوں کو دفنایا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر کبھیرہ یار اتنی سی بات ہے ایک چادر پہ جھگڑا کرتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کہا تو کافر پاری یا کافر چٹی یا کافر ساوی یا کافر نا 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 یہ رنگیں سارے اللہ نے بنایا مسئلے کی بات تھی میرے نبی علیہ السلام وہ ڈیزائنوں والی حضور کی چادر حضور دی ڈیزائن آلی چادر تھے میرے نبی نبو کل ماری ہوئی ہے نا ہمیں لپیٹ ماری ہوئی جا رہے ہیں ادھر ایک دعا دیایا بددو آیا گے نا آگ کر کے چادر میرے نبی دی گردن مبارک تو پکڑ کر کے زور نل کھچ دائے جھٹکا مار دائے نا اور دوری میری نبی دی گردن مبارک دے میرے نبی دا سونا سنکھرا رنگ ایسا رنگ میرے معبوب مصطفیٰ دا اللہ نے کسے اور انسان میں ایسا رنگ روپ والا نہیں بنایا جیسا میرے محمد مصطفیٰ نو بنایا ہے نا میرے نبی دی گردن مبارک دے ایمیں سرخ رنگ دا میشان چلنا شروع ہو گیا حضرت یعنی سویک دے کہنے میں قدیس بند دی مستافی نو بیکنا قدی حضور دی گردن نو بیکنا میرے ذہنوں در خیال آمدائے انسان اللہ دے رسول آج اس بندے نو ضرور ڈانٹنگے ضرور جھڑ کرنگے ضرور سمجھانگے ضرور عیدی تربیت فرمانگے آج جو ایک بات حضرت یعنی سفرماتے ہیں میں قیوے کھیا میرے نبی اب اللہ قدیاء محمد آواز دیتا ہے محمد حضرت یعنی سفرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی طرف حضور نے پوری پورے جسم کو گھمایا اکیلی گردن کو نہیں گھمایا پورا جسم موم کر کے اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے مخاطب ہوئے میرے نبی علیہ السلام حضور نے فرمایا ہاں اوہ بندے تجھے کیا چاہیے اللہ خو اکبر یہ بندہ کے سے جواب دیتا غینا کہنا محمد اللہ کے مال میں سے مجھے بھی کچھ دے دو اللہ نے بڑا مال دیا ہے میرے نبی نے فرمایا بلال لبی کیا رسول اللہ جیجی اللہ کے نبی بلال خاضر خینا فرمایا بلال مال قلیمت میں سے اسے کچھ دے دو حضرت بلال دے دیتے ہیں نا اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ حضرت دیانت فرماتے ہیں حضور نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اکونکو لہذا استغفراللہ علیہ وآلہ اللہ سوال